آداب ناظرین زندہی میں آپ کا استقبال ہے پاس سالہ جشن خلافت کے موقع پر قربان علی اشرفی کے مکان میں پاس سالہ جشن خلافت کا بڑا ہی عدب کو اعترم کے ساتھ منایا گیا جس کی صدارت عالی جناب عزت و ماب فیر تارقات حضر سید شاہ چندہ حسینی صاحب خبلہ بیادر سجدہ نشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف نے فرمائی اس جشن خلافت کے موقع پر شاہ پور کے تمام علماء کرام مشاہد انعزام نے شرکت کی جشن خلافت کا آغاز کلاوت کلام پاک سے ہوا نظرانوں نے نات شریف پیش کی گئی حلیفہ قربان علی اشرفی جلالی نے صاحب طبلہ اور علماء کرام اور مشاہد انعزام اور تمام مہمانوں کی ساتھ پیش کی آد ایس شہدائی بدیس محبوب نگل کی جانب سے محبوب نگل کا احمام کیا گیا جس نے ناتیا منقوبتی کلام پیش کیے گئے جبکہ نظامات عبدالقبیر افتار نے فرمائی سیکڑا آشی خان جلالیہ نے محفیل جشن خلافت میں آخر تک بیٹھے رہے حلیفہ قربان علی اشرفی جلالی نے صاحب طبلہ اور تمام مہمانوں کا شکریادہ کرتے ہوئے جشن خلافت کی محفیل کا اختتام کا اعلان کیا کونیک introducing autoclaved aerated concrete AAC bricks 199 degree Celsius heat मத்து pressure اللی steam curing آدھ AAC bricks اللی high insulation load bearing گுண گلித்து साम्प्रदायका केम्पु इटिगे गिंता हगुरा हागु गट्टि मुट्टागिरुத்தவे केम्पु इटिगे गिंता कडिमे दरदली बेकादा अलतेयल्ली सिगुवा ribbed face AAC bricks गोडे निर्मानदल्ली प्लास्टरिंग नल्ली गारे मत्तु लेबर कर्चन्नू उलिसुत्ततते गोणमट्टद कट्टड निर्मानद निम्म कनसन्नू पूरणगोळिसुत्ततते AAC Block Manufacturing Plant इंगलगी क्रोस कारिगनूरू बल्लारी रोड होसुपेटे 93792-08621 रभू नश्चरी काईमी वा रभूलमगूनी बैरी मैं बल जाओं बीमार मदीन वाली का मैं बल जाओं बीमार मदीन वाली का میرے دل میں بسا ہے پیار مدین والی کا ہر مدوان مزیز کا ہے ہنوان تو ساخر ہر مدوان تیری سانتر اردو دے تو ہر مشکل کا رحمو علیکم ورحمت اللہ برکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بافائدان قدب الاقتاب حضور سیدی ومرشدی حضور سید شاہ جلال الدین حسینی المقلبی حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت وردبان کا فائدان یہ ہے کہ الحمدللہ سلسلے چشتیہ جلال بیا فائدان چندہ حسینی الحمدللہ تعالی ہم لے کر چلے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم سے اور میرے جدیمجد کے فائدان سے الحمدللہ حضرت چندہ حسینی کے فائدان سے لوگ فیدیاب ہوتے رہے ہیں اسی زمن میں ایک کڑی علی جناب شہر شاپور میں علی جناب محترم جناب قربان علی صاحب اشرفی جلالوی صاحب کو ہم نے پانچ سال قبل خرقہِ قلافت سے عطا فرمایا تھا الحمدللہ پانچ سال تکمیل ہونے پر یہ ایک عظیم الشان جشن عطا قلافت کا انعقاد احتمام میں نقاط کیا گیا جس میں کئی علماء اکرام اور مشایخ انعظام نے شرکت کیا بالخصوص طور پر تلنگانے سے علی جناب حضرت علماء مولانا محسن پاشا صاحب قبلہ نقشبندی اسد العلماء تنمیر صحافت نے آپ نے شرکت کی اور شہدائی برادر محبوب نگر سے شرکت کی جس میں حمد و نات اور منقبت اور بدرگان دین کی شان میں مناقبت پیش کی گئی الحمدللہ یہ سلسلہ حضرت چندہ حسین علی رحمت و رنزان کی فیود و برکات کا معاملہ اور فیدان کا معاملہ چلتے رہے گا اور حضرت چندہ حسین کی انشاءاللہ فید و برکات انشاءاللہ عوام تک پہنچتے رہیں گے آج ہم یہی محسن دینا چاہتے ہیں کہ بدرگان دین نے سرزمین ہندوستان میں امن و شانتی کے پیغام کو پہنچایا ایک جہتی کے پیغام کو پہنچایا اور خال اللہ اور خال الرسول سے جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی یہی ہمارا مقصد اور منشاہ ہے اور کوئی منشاہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدرگان دین کے مشن کو عام کیا جائے بدرگان دین کے پیغام کو عام کیا جائے خال اللہ اور خال الرسول کو لوگوں کے قلوب میں جانگزی کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کے جانب خوم کو رغبت دلائے ہماری یہی کوشش ہے ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے ہمارے بدرگان دین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے ہمارے جدیمجات کا بھی یہی طریقہ رہا ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندگان خدا خدا اور رسول کے خریب ہو جائے اللہ کرے کہ یہ کاروان ہمیشہ جاری و ساری رہے با آقردان الحمدللہ رب العالمین بہترین احتمام کیا گیا الحمدللہ دعوت اتام کا سیکڑوں حضرات یہاں تشریف لائے پانچویں سالانہ جشن خلافت بہت ہی دھمدام سے منائی گئی عالی جناب محمد قربان علی صاحب ان کے پیر و مشہد رہبر شریعت پیر تریخہ مولانا مفتی سیشہ چندہ حسینی صاحب قبل حفظہ اللہ برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالی آگوگی شریف کرناٹک رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی یہ کاروان الحمدللہ ہمارے شاکر بابا شہدائی برادرس کے عنوان سے رات کے دیر بجے تک آدھی رات تک بھی الحمدللہ کلام پیش کی ہیں یہاں پر تمام سامعین ذاکرین حاضرین بلال حد مذہب و ملت سیکڑوں کی تعداد میں تشریف لائے بڑا مجھے بہت ہی اچھا ملا چونکہ جو شریعت ہے شریعت کے بات طریقت ہر چیز میں چاہے وہ طریقت ہو معارفت حقیقت جو بھی چیزیں شریعت کا ہونا اس میں لازمی جز ہوتا ہے بغیر شریعت کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے الحمدللہ شریعت اور طریقت کا جو مشن لے کر ہمارے حضرت اللہ وآمہ مفتی سیشہ چندہ حسنی صاحب قبلہ سارے بھارت میں اپنی مہم کو تیز کیے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا جامعہ جلالیہ کے نام سے چلاتے ہیں اس کے بانی مبانی ہے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں پچیس ہزار سے زائد ان کے مردین ہیں ایک سو بیس سے زائد خلفاء اکرام ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ ہر ایک خلیفہ آپ کا ایک الگ ہی کمال رکھتا ہے میں سفر میں حضر میں قصر میں کئی جو ہے پروگرامز میں جیسا کہ ہندو الولیتا ہے حضرت خاجہ خاجگان فخر ہندوستان حضرت سیندہ خاجہ معین الدین حسن سزی رضی اللہ کی بارگاہ اقدس میں بھی کئی مرتبہ آستانے پر جانے آنے کا آپ کے ہمرا اور آپ کے جو مدراز ہو کہ کرناٹک ہو کہ مہراشرہ ہو یا جو ہے راجستان ہو کہ گجرات ہو یا آپ کے یو پی بحار ہو الحمدللہ بہت سارے خلفاء اور مریدین متقلین متوسرین آپ کے رہتے بستے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت سیدنا قدب الاقتاب سیدنا جلال الدین حسینی المعروبی چندہ حسینی سرکار رحمت اللہ علیہ جو ہم اثر حضرت روح دکن کعبہ دکن حضرت سیدنا خاجہ بندنواز گے صدرات حسینی آشیخ شعباز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کا فیضان ان کی اولاد امجاد کے ذریعے سے جیسا کہ بندنواز سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد امجاد ہیں اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیل کر دین اسلام کی عابیاری کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ جو حضور بندنواز گے صدرات آشیخ شعباز بلند پرواز رحمت اللہ نے جو الفاظ مبارک اپنے زبان امجاد سے فرمایا یقینا ان کی جو اولاد امجاد کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کی جو عابیاری فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروان کو ان کے قافلے کو ان کے انہیں مطلبے کے معاملات کو باکرامت رکھے اور تا دیر شمس و قمر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے بھی حاضرین یہاں پہ آئے ہیں مشاکین آئے ہیں اولاد اکرام آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں یہاں پہ ان کا مشکریہ رکھتا ہوں سب سے پہلے میرے پیر و مشت کا شکریہ رکھتا ہوں اور ان کا کرم ہے اور دنے دن پہ میرا کرم ہوتے جا رہا اور جتنے بھی انسان میرے پاس آ رہے ہیں سب شفا لے کے جا رہے ہیں کوئی خالی نہیں لے کے جا رہا سر سے لے کے پیر تک پیر سے لے کے ساتھ جتنے بھی درد والے آ رہے ہیں سب کو شفا لے جو آیا اس کو بھی شفا ہو جو نہیں آیا میرے پاس اس کی بھی شفا ہو میں اللہ کا فائد ہے چندہ اسے نہیں کا فائد ہے چندہ کا چاندہ نہیں روشن ہے یا اللہ میں شکر ازار ہوں سب سلام